موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آشکہ مدہ میں ہوں آپ کے ساتھ شیلندر چوہان اور آش آشکہ مدہ میں بات کریں گے دھننجے کیوں اجے یو پی میں بھگوڑا گھوشت پورو سانسط اور پچیس ہزار کے انامی دھننجے سنگھ کا ایک گاؤں میں کرکٹ کھیلتے ویڈیو ویرل ہوا جس کو لے کر اب یو پی کی سیاست گرما گئی ہے اور اب سوال اٹھ رائے کہ آپ یو پی میں دھننجے سنگھ اجے ہیں آج اسی مدہ پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ ریپورٹ دیکھیں یہ دعویٰ یوگی سرکار نے ویدھان سبا میں کیا تھا کہ پردیش میں اپراد اپرادیوں کیلئے جگہ نہیں ہے لیکن جانپور سے آئی تصویروں نے یو پی پولیس کی ناکامی کی پول کھول کے رکھ دی اب سوال اٹھ رہا ہے کیوں یو پی میں دھننجے سنگھ اجائے ہیں جانپور کے پورو سانسط دھننجے سنگھ بھلے ہی اتر پردیش پولیس کے لیے پچیس ہزار روپے کے نامی ہو کوٹ سے بھگوڑا گھوشت ہو لیکن لکھنو پولیس اور جانپور پولیس کو وہ ڈھونڈے نہیں مل رہے ہیں دھننجے سنگھ دھلنے سے جانپور سے کھولیاں گھوم رہا ہے نیجی اور ساجنی کارکرموں میں شرکت کا رودھ گھاٹن کر رہا ہے یو پی میں مافیاؤں کو ساف کرنے والی یو پی پولیس کو مو چڑھا رہا ہے مچھلی شہر تیسی شیطر کی کریاؤں گاؤں میں کافیلے کے ساتھ بہو بلی دھننجے سنگھ نے کرکیٹ ٹونیمنٹ کا رودھ گھاٹن کیا پچیس ہزار کائنامی اور بھگوڑا گوشت ہونے کے باؤں جو دھننجے کو یو پی پولیس ڈھونڈ نہیں پائی باؤں والی سانسہ دھننجے سنگھ بے خوف ہو کر گھوم رہا ہے مگر پولیس ہے کہ موگ درشک بنی ہے اس کو لے کر سماجبادی پارٹی نے اتر پردیش کی یوگی عادتنا سرکار پر نشانہ سادھا ہے اکلے شادوں نے ٹوٹ پر لکھا کہ بابا جی اپنے قریبی نالبد مافیاوں کے ٹاپ ٹین کی سوچی بنا کر ایک ٹیم بنا لیں اور آئی پیل کترے ایم بیل مطلب مافیا بھاچپا لیگ شروع کرنے شہر کے پولیس کپتان تو ان کے لیے پیچ بچائے بیٹھے ہی ہیں اور ٹیم کپتان وہ خود ہی ہیں ہو گئے پورے گیارہ اکلے شادوں کے سیاسی تن پر بی جے پی کے پردیش شادک ستندیو نے پلٹوار کیا اور ساف کیا کہ بی جے پی سرکار میں اپرادیوں کو سرکشن نہیں ملتا سواس رکھے اور ایمانداری کے ساتھ رکھے بی جے پی ساسن میں کسی گنڈے کو اپرادی کو سر اچھن نہیں دیا جاتا ہے کانون اپنا کام کرتا ہے اور کانون کا راج ہوتا ہے جس کے قارن سانتی ہوتی ہے اور سانتی ہوتا ہے تو نیویس ہوتا ہے اور اُدھوگی کرم ہوتی ہے ہم سنگٹن یا سرکار کوئی کسی اپرادی کا ساتھ نہیں دیتا ہے جو دوسی ہے وہ اپنا ساسن پرساسن کاروائی کرتا رہتا ہے کانون اپنا کام کرتا رہتا ہے بتا دے کی پنچا چناف کے دوران دھرنجا سنگھ کی پتنی نے نیروروزلا پنچا دردکھر چناف جیتا تھا چناف کے دوران بھی کئی بار دھرنجا سنگھ کی پرچار کرتے ہوئے تصویریں سامنے آئیں اور اب ایک بار پھر دھرنجا سنگھ کا ویڈیو سامنے ہے جس کو لے کر یوپی پولیس کو صفائی دینی پڑی ہے جس دھرنجا سنگھ کی تلاش میں یوپی پولیس خاک چھان رہی ہے وہ باہو بلی دھرنجا سنگھ جانپور سے خلام کرکٹ کے مزے لے رہا ہے بتا دے دھرنجا سنگھ جانپور کے راری سیٹ سے دوہزار دو دوہزار ساس میں ویدائق بنے دوہزار نو میں بی ایس پی کے ٹکٹ پر جانپور سے سانسد بنے چھا دیتا کی ہتیا کی کوشش کا آروپ ہے سنتوش سنگھ ہتیاکان میں دھرنجا سنگھ کا نام آیا دھرنجا کی پتنی شریقلا رڈڈی زلہ پنچیت ادھیکش ہے ہتیا کے ماملے میں لکھنو پولیس کو دھرنجا کی تلاش ہے لکھنو پولیس کی طرف سے پچیس ہزار کا اینام بھی گھوشت ہے یوپی کے پروانچل میں اپنا سکہ چلانے والے دھرنجا سنگھ کو پولیس کیوں نہیں پکڑ پا رہی یہ بڑا مددہ ہے جب یوپی پولیس اور سرکار یوپی کے مافیاؤں مختار انساری اور اتیک احمد کی دہشت ختم کر چکی ہے تو پھر دھرنجا سنگھ آجے کیوں ہیں سپیشل ڈیکس کی نیوز انڈیا تو آپ نے سمجھا دھرنجا سنگھ کا جو زمینی حقیقت ان کی کیا ہے کیسے وہ چناو راج نیتی میں آئے کیا کیا مقدمے ہیں تو ایک طرف موجودہ سرکار یہ کہتی کہ مافیہ راج جو ہے پوری طرح سے اتر پردیش میں ختم ہو چکا ہے اپر آدھی یا تو پردیش چھوڑ کر چلے گا یا پھر جیل میں ہیں لیکن یہ جو نام ہے دھرنجا سنگھ بہاو والی سانسد رہے ہیں پورو سانسد رہے ہیں کئی سارے مقدمے ابھی بھی ہیں اور بھگوڑا گھوشیت ہیں لیکن اتر پردیش کی پولیس ان کو ڈھوڑ نہیں پا رہی ہے کرکٹ کھیل لائے ہیں اپنی علاقے میں ہیں لیکن یوں بھی پولیس کو دکھائی نہیں دیتا ہے ایسا دھوڑا پن کیوں کیا اب سرکار پولیس ان پر کاروائی کرے گی جو بپکشی پارٹی سے جڑے ہیں یا پھر ان پر بھی کاروائی کرے گی جو کہیں نہ کہیں نزدیکیاں ہیں ان کی پارٹی سے اس کو لے کر سوال کھڑے ہو رہے ہیں اسی پر چرچہ کریں کہ تمام سارے مہمان ہمارے ساتھ جڑ گئے سب سے پہلے آپ کو پرچے کرا دیتے ہیں ہمارے ساتھ ورشت پدرکار کے طور پر آدیش شکلہ جی جڑ گئے ہیں آدیش جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے آدیش جی چرچہ کی شروعات آپ سہی کریں گے ایک طرف سرکار اپنی پیٹ تھپ تھپ پاتی ہے بڑی بڑی باتیں کرتی ہے کہ اتر پردیش میں کرائیم کا گراف پوری ختم ہو گیا ہے بڑے بڑے جو مافیا تھے انہیں ہم نے جیل میں ڈال دیا ہے اور کئی ایسے گنڈے مافیا ہیں جنہوں نے اتر پردیش چھوڑ کر دوسری جگہ بھاگ گئے ہیں پھر یہ جو تصویر سامنے آتی ہے بڑی حیران کرنے والی ہے اپنے علاقے میں سہاد جو ہیں موجود ہیں کرکٹ کھیل رہے ہیں اور یوپی پولیس جو ہے اتر پردیش کی پولیس اس کی آنکھوں پر پٹی بندی ہے آدھے شکلہ جی شاید آدھے شکلہ جی تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہمارے ساتھ سماجد پارٹی سے ویدھائک لکی آدھو جی بنے ہوئے ہیں لکی آدھو جی اخلیش آدھو نے یہ ویڈیو جو ہے ٹویٹر کے مادھیم سے شیئر بھی کیا اور تمام جو ہے باتیں کہیں سرکار کے خلاف تو اب تو یہ صحیح ماننا پڑے گا جیسا وہ کہتے ہیں کہ تمام جو مافیا ہیں جیل میں ڈالا ہوا ہے لیکن یہ بہار ہیں اور بی جی پی کی نزدیکیاں ہیں ستہ کے سنک چھڑ ہے کیا کہیں گے جیس حساب سے موکمنتری جی یہ بات کہتے ہیں کہ اتر پردیس میں کوئی مافیا نہیں رہا سارے مافیا یا اتر سوشل ٹوٹر پہ جو ویڈیو انہوں نے وائرل کیا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتر پردیس کی سرکار اور سرکار اور یہاں بکمنتری جی جھوٹ بول ہیں یہاں اتنے مافیا جانپور میں کھلے آم اس حساب سے مافیا جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہمارے جلے جانپور کریاؤ گاؤ گاؤ کاروائی کرنے کی ہمت نہیں جھوٹ رہی ہے یہ پورا ساب تاؤ سے لگ رہا ہے کہ مکونتری جی کا ان کے اوپر ہاتھ ہے اس لئے پھولے آم ٹھیک آشی دکھشت بنے ہوئے کاغنگرس پارٹی کے پروکتہ ہیں آشی جی یہ جو ویڈیو سامنے آیا ہے بہو بلی اس کے باجود جو پولیس ان تک نہیں پہنچ پا رہی ہے دیکھ اگر سنگ بڑھے مافیا ہیں جون پور سے ہیں ان کی پتھی ہیں بھی جل پنچ آیا تدرج بھی جی تی 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 بیانے کا کام کیا تو کہیں نہ کہیں جو سختہ بھی بیٹی ہے یا جو منطری ہے ان کا بردھس ہے یا ان کا ساتھ ہے یا ان کا سپورٹ ہے یا ان کی کہیں نہ کہیں ہامی ہے اس ہی وجہ سے وہ اتنی دردان ستر کرتے جا رہے ہیں اور گھون رہے ہیں کہیں نہ بند ہیں یا تو خلیر سے باہر ہے یا تو مگر مکمتری جی جو ہے جو جنتہ پارٹی میں جا کے جو مافیا جو پوکل پویتر ہو گئے ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے ان کی لسٹ میں فاظیو کی لسٹ میں ان کا نام نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کہیں نہیں کہیں یہ دوہری سکتا ہے اب بیٹ رو گان ہوا اس میں آپ نے جو ہے ان کاؤنٹر ہوا ٹھیک ہے تو بی جی کہ وہ ہوا اس کے بعد جو ہے ایک پتر ان کی جو ساتھ میں سیوگی تھا اس کی پتنی ابھی تک یہ نہیں ہے اس پہ کوئی کچھ کاریوائی نہیں ہو رہی اس کی کوئی سوڈی نہیں جا رہی تو یہ دوہرہ مابدل ہے کہیں نہ کہیں کچھ ہے بس پہ کو بھی دیکھ چکی ہے اور جنتہ یہ دیکھ چکی ہے کہ ان کا اپرادیوں کے ساتھ ان سمی لوگوں کا اپرادیوں کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے ان لوگ نے اپرادیوں کے ساتھ مل کے سندی بنا کے سفتہ چلانے کا کام کیا اور اپس تر دیس ہر چیز پہ گھر بنا ہو ہم 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 شراج جوڑ گئے ہیں آم آدھی پارٹی کی پروقت ہے ون شراج جی کیا یہ مانے کی پولیس سے سانڈ گاٹ ہے اس چلتے پولیس ان تک نہیں پہنچ رہی ہے یا فر ستہ کیسے دیکھیں اس پورے اس پورے ماملے کو جس طرح سے ویڈیو کھولی آم دکھ رہا ہے جہاں وہ سرکار کھولیس پوریس پوریس سرکار مجھبوط گھر چوڑ پورا کام پر آپ سوچ کی کئی ساری ایسی گھٹ نائر ہوئی جہاں پر آپ نے دیکھا کہ سرکار سانسد اور مدھائک اور منتری یعنی پوری سرکار لگنو سے لے کھٹ ناصل تک سرکار 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 جلائے گیا اور پورا پوریس پوریس ساتن اپرادی کثاث میں کھڑا رہا آپ نے کئی ساری ایسی گھٹ نائر دیکھی جہاں پر اتر پردیس مدھائی سرکار یہ کہ نہیں چھوکتی کس طریقے تبرادی کثاث میں کھڑا ہو جائے جائے ابھی آپ نے تینی میسر کا نام دیکھا کہ کسانوں کو پر کی طریقے سے چار چار کسانوں کو پجل دیا گیا اور ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی تو یہ جائز تھی بات ہے جن گنڈو ماں پیو نام پر ان کو مٹانے کے نام پر نگنڈ ران بھرش چار نار دیکھ بات جن پارٹی سکتا میں آئی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ اس نارے کو انہوں نے صرف جملہ ثابت کیا اور سارے چار سال میں یہ جاتی جو ہوتی ہے آپ جاندیوں کو دیکھ کاروائی کر رہے بھرادری کا ہوگا تو اس کے اوپر آپ کاروائی ہوگی تو کاروائی نہیں ہوگی تو آپ کہنا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس کے بینا سرنک چھڑ کے یہ سنبھاؤ نہیں ہے جو انا اپرادی ہے جس کے اوپر سرکار نے انا بھوسیت کر رکھا ہے اور وہ کھلے آم اگر گھوم رہا ہے تو آپ کیا کہیں گی اس کو آپ کی نظری سے دیکھتے ہے دوسرا اتر پردیس میں جو نوجوان اپنی سکھک بھرتی دروگا بھرتی پولیس پیسی بھرتی سیو چنائیو کے لیے سنگرد کر رہا ہے اس کو آپ ٹویڈ کرتے ہو دوسری طرف جن کے اوپر سرکار نہیں مقدمہ کر رکھا ہے تو کہیں سرکار کی بینہ چھڑ کے سارے چیز سمبھو نہیں ہے اسی لیے کئی بار ثابت ہو میں نے آپ سے کہا نا کی یہاں پہ گندوں کا اور سرکار کو مجبوط گر جو ٹھیک ورش ٹپدکار بنے ہو آدیش شکلہ جی مارے ساتھ آدیش جی آپ کو آواز آرہی ہماری آدیش جی کس طور پر دیکھیں دھننج سنگھ کو ایک بہو بلی وقتی کی طور پر ایک مافیا کا طور پر گندے کے طور پر یا پھر رانیتی کے شیطر میں جنتہ ان کو چن کر بھیجتی دیکھیں جس ستاف سے آپ نے یہ بتایا کہ ان کو راجنیت دیکھا جائے یا مافیا دیکھا جائے یہ سبھی باتیں ایک طرف جا رہی ہیں اگر ان کے اوپر مقدمہ ہے اگر ان کے اوپر مقدمے کی وانشیر چل رہے ہیں تو ایک سرکار کو اس پچھ کاروائی کرنی سکتی جیسا کی آم آدمی پارٹی کے اور کانگریس کے جو پروکتہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ایک جاتی کو لے کر آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ ایسا نہیں کہ کسی جاتی کو لے کر ہی آگے بڑھا جائے اگر وہ کاروائی کرنی ہے تو کرنی چاہیے اس میں کوئی دورائے نہیں ہونی چاہیے جس سرکار سرکار سب چیز ایک جیسی چل دائیں اس کے لیے بھی ان کو جیان دینا پڑے گا کتنا ان کا سرکتہ سنکشن ہے کتنا ان کا معافی گری ہے کتنی ان کی باہو بلی ہے یہ ابھی تک چھپا تو ہے نہیں کسی سے چاہے جس کی بھی رہی ہو اس سے پہلے بھی دیکھا جائے چاہے وہ بس پا کی رہی ہو کہیں نہ کہیں ان کا سسٹم کام کرتا رہا تو یہ سسٹم کو تو تو لیے آنا پڑے گا آگے آدھے جیسا آپ نے کہا سرکار کو کاروائی کرنی چاہیے کاروائی تو وہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے پولیس اس میں ماملے میں ڈھلائی بتら رہی ہے اس کو ڈھلائی نہیں مدھت نہیں چاہیے یہ سوال تو بنتا ہی ہے سوابھا اکسی بات ہے اور ان کو جو ستنا کا سرنکچن ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے ان کا ایک نام ہے اور لمبے سمیس راج میتی میں بھی ان کا رہے کبھی کسی پارٹی سے رہے کبھی کسی پارٹی سے رہے تو سرنکچن تو ملا ہی ہے اس میں ان تب باتوں کو دیکھا جائے اور کیا کیا جائے تو آپ جانی رہیں ہیں ایک چیز لیکن چیز چاہیے ایک جیسے بڑے نیتہ ہوں یا بڑے مافیا ہوں جو شیطری پولیس ہے وہاں کی جو پولیس ہوتی اس میں ایک ڈر رہتا ہے وہاں کے شیطر کی پولیس ہو وہاں کے اعلی دھکاری ہوں ان کو اپنے پالے میں رکھتے ہیں بڑے مافیا بڑے نیتہ تو وہاں کی جو پولیس ہے وہ تو ڈرتی ہے انہیں پتہ اگر ان پر کاروائی کرتے ہیں کل ہمیں پریشانی اٹھانی پڑ سکتی کیونکہ ان کے سمبند تمام پارٹیوں میں ہوتے ہیں لیکن جو باہر کی پولیس ہے دوسرے زلے کی پولیس ہے تو وہ تو جا کر اس پر کاروائی کر سکتی ہے سوڑا جا رہا ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا لکی آدو جی آپ کے پاس آئیں گے موجودہ سرکار میں جس طرح سے بلڈوزر چل رہے ہیں تمام بڑے مافیا جیل میں ہیں تو اب اگر آپ کی سرکار آتی ہے تو کیا سماج جدی پارٹی بھی وہی کام کرے گی انہی کو ٹارگٹ کرے گی جن کا نات بھارتی جنت پارٹی سے رہا ہو یا پھر وہ پاردرشیتہ سے کام کرے گی تمام بڑے نام ہیں جن کا سماج جدی پارٹی سے نات رہا ہے وہ جیل میں ہیں لیکن اپنوں پر جب کاروائی کی بات آتی ہے تو سرکار ہو پولیس ہو بھشتی نظر آتی ہے تو اب یہ مانے کہ بدلے کاروائی ہوگی جب آپ ستہ میں ہوں گے تب آپ ان پر کاروائی کریں گے جن کو سرنک شر دیا اور یہ جب آئیں گے لیکن نشپکش طور پر کاروائی کرنے کی کوشش کسی کی نہیں رائے گی اس طرح کی ہمارے مخمنتری جی جات ویش اپرادی کو بچائے ہیں مخمنتری تو اسی ویدھان سبا کا جس بائی ایلیکشن یوپی میں جب چنہ ہوا تھا میں اس ہی بائی ایلیکشن میں جیتا ہوں 2020 میں ہر چیز اس تیس واقعی وہ ان کے ہاں جب کوٹ نے بھگوڑا 25 اینامی گوشت کیا تھا تو یہ پی ایسی کی فورس پولیس ان کے گھر کے سامنے ان کا پیارہ دیتی تھی جیسے یہ سرچہ کر رہی ہے سب ان سے ملے ہو ہیں سب ان کی مدد کرتے ہیں ہمارے راشتی ایسا کبھی نہیں کیے خراب ہے راشتی ہمارے ستری راجنیت کرتے ہیں ہمارے راشتی کبھی کسی مافیا کو سن اچھن نہیں دیا ہماری پارٹی کسی مافیا گلت ہے راج پال کی جو ہتیا ہوئی تھی اتی احمد نے کرائی تھی ان کا بھی سماجہ پارٹی سن آتا رہا ہے آپ سرکار اتر پر درش میں رہی لیکن آپ نے کاروائی نہیں کی اب بھی جیپ نے پر کاروائی کی ہے تو یہ کہنا موسیقی کی نیوز خبروں کا سارتھی 2017 سے پہلے بھے پھرشتا چار اور جاتی وادی کے لیے بدنام اتر پردیش کو باننی مکھی منتری یوگی عدی تناج جی نے اپنی اماندار سوچ اور دمدار کان سے اترم پردیش بنایا ہے یوگی سرکار میں پردیش میں ہوئے بڑے بدلاو کو کسانوں سے نوجوان تک اور شہر سے گاؤ تک محسوس کیا جا سکتا ہے ڈبل انجن کی سرکار نے وکاس کے رت پر سوار اتر پردیش کو نئی پہچان دی ہے سالے چار سال میں نئے بھارت میں نئی گوپی کا جنم ہوا ہے سوچ اماندار کام دمدار دور کتنا بھی جاؤ اس زبان سے دور ناجہ پاؤ دی بولو زبان کے سری سلطان صاحب کہ اللہ پا اپسر جیدہ ٹائم رکھ لئے رکھلو کوئی ٹائم کال شام چار پانج بھائی رکھلو 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 پانج بھائی در رکھلو سرپان صاحب آبی چھن دیا آجا آجا تک آو گیا سرپان صاحب جنہ دی جمین تک کلی بنایچا انہا اپنی جمین کالی کرالی ایک ایک انہا دے مندے دا بیا آئے سرپان صاحب انہا میرا ٹبر کی کرے گا میرے میرے نکے نکے نیاڑے نے گریب باندی سرکار بھی نہیں سن دی کون کہن دا گریب باندی کوئی سرکار نہیں سن دی پنجاب سرکار نے تیرے ورگے بے کریاں تے بے جمینے لئی وڈا فیصلہ لے آئے اسے فیصلے نو آمن چے لیا لئی کال اسی پنچائے صدی ہے پنجاب سرکار نے یوگلا پنجاب سرکار نوں گریب ورگ نال پوری ہم دردی ہے تاہی اٹھا بٹھا فیصلہ لے واؤ میرے مالکہ میں تا کاری سوچیا بھی نہیں سی کہ میرے ورگے بے جمینے کوڑ بھی اپنا پلاٹ ہوئے گا جتے میں جتے میں اپنا مکان بنا سکا گا تاہی تا کہن دے پنجاب سرکار گریب باندی ہم درد سرکار کارکر دیوچ چلی گل مکھ منتری چرنجیت سنگھ چلنی دی اگوائی باڑی پنجاب سرکار کر دی مسلے حال خودی کو آزم آیا ہے تو یہ انداز آیا ہے خودی کو آزم آیا ہے تو یہ انداز آیا ہے تم میں بھی میں ہوں شد پلاس بار مسالا جب پشووں کو ملے گا پیار اور ملکو مور پشو آہار تو دودھ بہے گا خنافہ بڑے گی ملکو مور پشو آہار آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی ملکو مور پشو 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 برا کے بعد آپ کا سواغت ہے آپ دیکھ رہے ہیں آج کے مدن Linda اور ہم بات کر رہے ہیں جان پور سے پورو سانسد دھننجہ سنگھ کی بہو بلی نیتا کئی بار کے ودھائک ان کا ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر جم کر ویرل ہو رہا ہے اور اخلیش یادو جو سپا مکھیا انہوں نے اس ویڈیو کو ویرل کیا اور لکھا کہ ان پر سرکار کب کاروائی کرے گی کب بلڈوزر چلائے گی کیونکہ تمام بڑے مافیاؤں کی گھر پر بلڈوزر چل رہے ہیں ہم دیکھ ہے لیکن جب باقی لوگوں کی بات آتی ہے جو بھگوڑے گھوشت ہیں ان کو پولیس پکڑنے کا کام نہیں کر رہی ہے سوال یہ کیا راجنیتی جو ہے اس قدر بدل گئی ہے کہ اپنے لوگوں پر کاروائی نہیں کرے گی ستہ سنگرکھڑ ہے ان پر کیا ان کا سممندھ ہے بی جے پی سے سرکار سے کی ان پر کاروائی کرنے سے سرکار بچ رہی سی پر ہم چرچہ کریں ہمارے ساتھ کئی سارے مہمان بنے ہوئے ہیں چرچہ کو آگے بڑھائیں گے مہر ساتھ ورشت پترکار ہیں آدیش شکلہ جی آدیش جی ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے ابھی بھی دیکھتے ہیں تمام بڑے نیتا بڑے نیتا جو ہیں جن پر کئی سارے مقدمے درس ہوتے ہیں جب سرکار بدلتی ہے ان کی پارٹی کی سرکار آتی ہے تو ان کے مقدمے بھی واپس ہو جاتے ہیں اور یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے کئی برس بیٹ چکے ہیں اس میں کتنی ستیتہ ہے اور اے بھی ہم نے دیکھا ہے جو موجودہ سرکار جس کی ہوتی بپکشی پارٹیوں کے نیتاوں پر مقدمے بھی لگا دی جاتے ہیں درس کرا دی جاتے ہیں قانون کا استعمال کیا جاتا رہا ہے کیا جا رہا ہے اور کب یہ جو چیزیں ہیں بدلیں گی ترکے سے آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کہا ہے کہ کانون کا استعمال ستہ پرکش اور وپکش کے مقدمے ستہ پرکش آتی ہے تو مقدموں ان کے واپس ہوتے ہیں وپکش کے لوگوں پر مقدمے لگائے جاتے ہیں اور جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ کانون سبھی پارٹیا کرتی رہتی ہے میرا صاف ایک ماننا ہے اگر دیش پہ ایک سوست راجیت چاہیے تو جس معاملے میں معاملہ بنا ہے کوئی زمدھیر معاملہ ہے اگر اس میں مقدمہ ہوا ہے تو اس کی کاروائی ہونی چاہیے اس میں سبتہ کو سنرکسن نہیں دینا چاہیے ایک میسیج نہیں جانا چاہیے تب ہی ایک سوست راجیتی ہو پارٹی ہے رہی بات جس طریقے سے بات چل رہی ہے باہو بلی کی آپ نے بتایا اور راجیتی ان سے کا اورہ ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک دن میں اورہ نہیں بلتا ہے یہ ساری پارٹیاں ترنکشن دیتی آتی آپ اس سے پہلے اٹھا کے دیکھنی جئے کئی سالوں پہلے بھی دیکھنی جئے تو کئی پارٹیوں سے سانسد بھی رہے کبھی نردلی بھی رہے تو کہیں نہ کہیں پارٹیوں کا سنرکشن ان کو پراک ہے اور سنرکشن پراک ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی بھی کاروائی نہیں کرتا جس کی وجہ سے ایسے ویڈیو سامنے آ بھی رہے لیکن ایک سوست راجیت کی بات کری جائے سوست راجیت کی ہمیشہ جو اگر مقدمہ درد ہوا ہے بانچید ہیں تو ان کو اپنا کام کرنا چاہیے کانون کو اپنا کام کرنا چاہیے کانون کسی کے اڑنگے میں نہیں آنا چاہیے یہ بلکل نہیں آنا چاہیے لیکن یہ ایسا ہوتا نہیں نا تب ہی تم چرچہ کر رہے تب ہی ہم سوال کر رہے ہیں یہ کب ہوگا اس کو لے کر سوال بنے ہوئے ہیں آشیس جی جب چناؤں نزدیک ہوتے ہیں تمام ساری پارٹی چاہے ہو بھارتی جنتہ پارٹی ہو کانگریس پارٹی ہو سماجواتی پارٹی ہو ان کا کہنا ہوتا ہے کہ ہم اپرادیوں کو ٹکٹ نہیں دیں گے لیکن چناؤں آتے آتے جب لسٹ جاری ہوتی ہے پھر سے وہ داکی اپرادی جو ہوتے ہیں جن کے تمام مقدمے چل رہے ہو تو ان کو ٹکٹ دے دیا جاتا ہے کیا ایک یہ جو کہا جاتا ہے اس کو لے کر کیا صرف کہہ دینا اور لاغو نہ کرنا کتنا فرق ہے کیا رانیتک پارٹیوں کا بھی سوچنا ہوگا کہ ہم ایسی چھوی والے لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیں گے یا پھر مجبوری ہے کہ انہیں پتا ہے ان کا جنتہ کے بیچ ان کی چھوی اچھی بھلے ان کو پر مقدمے ہوں اور ان کو اپنی پارٹی ملے آتے تو ہم سیڑ جو ہے وہ جیت جائیں گے تو سیڑ جیتنا اتنا ضروری ہے کی ساری جو سدھانت ہے ان کو بھول جانا آشی جی شاید آشی جی تک ہماری آواز نہیں جا رہی ہے لکی آ دو آشی جی کیا ماں سن پا رہے ہیں یہ سوال má ہم سے ہے جی ابھی سوال ہے آشی جی ھالو حلو бес آ detailed hmm موسیقی 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 سی احساس ہم سندگی سی ریت کی جوی escalان سی احمد دخوال سی احمد دخوال دوہزار پاراہ کی پہلے کی میں بات نہیں کر رہا ہوں دوہزار پارہ کی بات تو میں بات کر رہا ہوں ہن سنگا تیوانی کی سجو کی ہے گمٹوں پردور کیا ہے سنتیں سنتیں اس مزم ملتیا آرے کیونی ہے اس صبح مل سمال بارس پارٹی اور مزم جائیں گی ہے سمال بارس پارٹی جائیں گی ہے اب تو کوئی ایسا دیرہ مانے ہی ہے اگر ایسا عشب پر جائیں گی ہے سنگٹ کیوہری جی ڈی ہمارے راجتی اگر دی چناؤں لڑانے کی بات تو نہیں کر سامل کیا ہے سامج باتی میں جو آنا چاہے گا سامج باتی گریب پچھڑے چاہے وہ مافیہ ہی کیوں نہ ہو چاہے مافیہ گری کی پرشبومی کیوں نہ ہو چاہے مافیہ گری کی پرشبومی ہو آپ کیا ہے تو ٹھیک ہے سواگت ہے یہ آپ کا ذکر بیان ہے آپ کو چیناؤں نہیں لہائے گے یہاں سماچ باتی کے سب باتتاں کی apexے سے بلے šru کے لیکن ک policies پہودین کی پرشبومی کی پرشبومی صرف کو چیناؤں نہیں لائے گی یہاں سپمانڈ باتی کا باتتاں ہے آپ سامج باتی کے لدی چ manger ٹھیک ہے آپ یہ ذکر بیان دے رہے ہیں کہ گھونڈ پす کو نہیں لائے جائے گا یہاں سپمانڈ پرشبومی کی پرشبومی کو نہیں لائے جائے گا میں اس پہ ایک بات کر رہا چاہتا ہوں میں اس میں جو آپ ہم لوگ پہلے چلچہ کر رہے تھے آپس سے مجھے اس میں لگ رہا ہے کہ کانگریس پارٹی میں کوئی بڑا آدمی ابھی تک جوائن نہیں کیا ہے چاہے وہ جس دلکہ ہو کسی بھی دلکہ ہو جب سے پرینکہ گاندھی کا یو پی میں دورہ ہوا ہے تب سے اگر دیکھا جائے تو کانگریس پارٹی ایک نیچھے کدار پہ جا رہی ہے کانگریس پارٹی سے ہی نکل کے لوگ سماجھوادی پارٹی میں جا رہے ہیں کانگریس پارٹی سے نکل کے لوگ میں جا رہے ہیں تو اب کانگریس پارٹی کو یہ سپس کرنا چاہیے کہ جب سے پرینکہ گاندھی کا کوئی بھی دورہ ہوا ہے ہم کہتے ہیں چلیے مافیا نہیں لیں گے آپ لیکن آپ کے پاس اچھے لوگ بھی تو نہیں آ رہے ہیں ابھی تک اور جس طریقے سے سماجھوادی پارٹی کے ہمارے جو مطر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دوزار بارہ سے پہلے، دوزار بارہ کی پاس شیمبر تو اسطرا ہ albo احależyہ میں citی کی بات کا جواب dużo چاہتا ہوں میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں بریٹ سنیو تو بات سنی kop ہوجی تطریقے سے آپ آپس میں لڑو رہے ہیں آپ دونوں کا بھی گڑ بندھن رہا ہے کہیں نہ کہیں دو ہزار سترہ کا چناؤں بھی آپ لوگوں نے گڑ بندھن میں ہی لڑا ہے تو اب جس طریقے سے راجنی چل رہی ہے آج بھی نیچے لیویل پر میسیج ہے کہ سماجوادی پارٹی کو بھوشت پر کوئی سیٹوں کی آسکتا ہوگی تو کانگریس اس کی پورتی کر دے گی اسے آپ بچ نہیں سکتے ہیں اور آپ جو ایسا کچھ نہیں ہے نمازوادی چار سو پار سیٹ جیتے ہیں چار سو پہچے جیتے ہیں چار سو پاک سے چ αναیا ہے ٹھیکسا پہیں چاہ سے آپ چر سو پاتھ ہے چار سو پاتھ ہے جاتے verbرین چار سو پہچے یہیسے ہی چار سو پر رہا ہےlliische दو فيڑے چودون میں بھو چکے میں اللہ السلام رہی ہے جیسے كattendہ ہے چاہتا ہوں آدھے جی چاہتا ہوں آدھے جی چاہتا ہوں آدھے جی چلی 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 چلیس پا گھر اور ہم آپ کو بہت ہی گھنبیتا سے کہیں گے بہت ہی بے باکی سے کہہ رہا ہوں آگے ہالے سے میں بھا کی جندہ پارٹی کے بہتا کے سماہ جب ہی پارٹی کے نیتager ہے کہ پریوار کے مئلائیں کانگریس پارٹی کو بوٹ دینے جا رہی ہیں توک یہ پہلی صورت یہ سپنا کواز لیا ہے یہ سپنا بول جائے یہ سپنا جائے سپنا کواز لیا ہے مانکہ ہمان جا اگری خلاص from بات سمجھئے جب سے پرنکہ گاندھی کا یوپی میں دورہ شروع ہوا ہے تب سے آپ کی پارٹی میں کوئی اچھی جوائننگ نہیں ہوئی ہے اس بات کو آپ مان لیجیے سماجوادی پارٹی اور بھارتی جلتا پارٹی سناؤں میں لڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ لوگ لڑتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہے ہیں کل کس طریقہ کا مس مینجمنٹ ہوا لیکن آپ کی جب بھی پرنکہ گاندھی لکنوں آتی ہیں تو ایک آپ سے نیتا جو ہے سماجوادی پارٹی میں چلے جاتے ہیں ہمارے پاس حل ہمارے پاس سکچا نیتا ہے جی جوائن کر رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے کیا سرکار بنانے جا رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کوئی نہیں جنتا نے پوری طریقے سے بن بنانے لیا جنتا نے پوری طریقے سے من بنا لیا چھوٹے لیکن آپ کی پارٹی کو تو کہا جا رہا ہے آشی جی آپ کی پارٹی کو لیکن تو یہ کہا جا رہا تھا اب تک کی کاؤنگریس تو اسٹیت میں نہیں ہے چوتھے نمبر کی پارٹی حالا کی جسے پرینگا گاندھی وارڈران نے یو پی کمان سبھالی تب سے تھوڑی سی جان کاؤنگریس پارٹی میں آ گئی ہے اگر بات کرے لکھیمپور کھیری ہنسا کی ہاتھ رس کی جہاں پرینگا گاندھی پہنچی تھی ایک میسیج دیا تھا کہ ایک پارٹی ہے ایک نیتہ ہے جو لوگوں کے بیچ جا رہا ہے تو جان پھوک نے کام ضرور کیا لیکن یہ کہہ دینا کہ کاؤنگریس پارٹی لڑائی میں آ گئی ہے بہت جلدبازی ہوگی آدیس جی میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں جس طریقے سے ہاں میں اس بات کی تاریخ کرتا ہوں کہ جب سے پرینگا گاندھی یو پی میں دورہ شروع کیا ہے تو ایک مومنٹ بنا ہے لیکن اس مومنٹ کو کامیابی نہیں ملتی کہی سے نظر آ رہی ہے دوسری بات جب بھی پرینگا گاندھی لکھناؤں ہوتی ہیں تو ایک بڑا کاؤنگریس کا نیتہ سماجوازی پارٹی چلا جاتا ہے تو کہیں نا کہیں کچھ نا کچھ تو ہے کہ پرینگا گاندھی اپنے بات سمجھا نہیں پا رہی ہے بتا نہیں پا رہی ہے حالانکہ ان کا جو ایک میسیج ہے لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں ٹھیک ہے میلاؤں کا سمان ہے میلاؤں کو لے کر وہ آگے بڑھ رہی ہیں لیکن ابھی تک کوئی بھی پارٹی سے کوئی بڑی محلہ لیڈر بھی کاؤنگریس میں نہیں آ پائی ہے تو وہ سمجھا نہیں پا رہی ہے اپنی بات ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے ٹھیک ہے ونشرا جی جو وہ ساتھا ہے جو بہت سے نیتا چھوڑ کے چلے گئے ان کے لیے ہمارے نیتا دھالی راہو گاندھی جی نے بھی کہا تھا کہ جو کائر وہ چلے جائے اور جو ان کو لڑنا ہے وہ آ جائے ٹھیک ہے تو اور پینکا گاندھی جی نے اکھلے چیز یادو جی کا دھنیواز بھی دیا تھا کہ ہمارے یہاں کے کائروں کو اپنے ہاتھ جگہ دینے کے لیے بہت 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 دھنیواز ٹھیک ہے یہ جس کو کائر کہا رہا ہے میرا؟ تو؟ وہ ہی نیتا لوگ ان کو جواب دے دیں گے اور یہ دیکھ لیں گے آجال کا آج جیل میں ہے آجال کا آج disease جیل میں ہے آپ کیا جب سے ایک لولی پاپ تھمایا ہے پرنگا گانی نے میراتھن کو لے کر کی جو میراتھن میں جیتے گا تو ٹاپ ٹین میں جو آئے گا اس کو ہم گفت دیں گے یہ فون دیں گے اس کو لے کر جو بھیڑ ہے وہ زیادہ ہے یہ جو چھاتروں کی بھیڑ آ رہی میراتھن میں اس کی بھیڑ کو لے کر یہ وجہ بتائی جا رہی ہے گفت کی بات کی جاری پروسکار کی بات کی جاری اس کو لالش میں لوگ زیادہ پہنچ رہے ہیں پرنگا گاندھی کو سننے لوگ نہیں پہنچ رہے ہیں پرنگا گاندھی خود لوگوں کے بیس جا رہی ہیں پرنگا جی لوگوں کے بیچ جا رہی ہیں اور جلدہ بھی پرنگا گاندھی کی طرف دیکھ رہی ہے یہ مہیم جو ہے دیکھیں یہ مہیلاؤں کا سختی کرر کی مہیم ہے جو آج تک کسی بھی چالیس فیزدی کی بات چالیس فیزدی کی بات اگر پرنگا گاندھی کرتی ہیں تو جہاں پر آپ کوئی جنادھار نہیں ہے نبے کے دشک کے بعد سے آپ کی پارٹی نے کبھی سرکار نہیں بنائی اتر پردیش میں آپ کی سرکار چھتیز گڑ میں ہیں آپ کی سرکار پنجاب میں ہیں آپ کی سرکار راجستان میں ہیں وہاں جا کر صرف یہ وائدہ کیوں نہیں کرتے ہیں جو سوال کیا جاتا ہے تو آپ کی پارٹی یہ بولتے ہیں کہ آپ کی پرنگا گاندھی یو پی کی پرباری ہیں یو پی کی پرباری ہیں ساتھی ساتھ راشتری ماہ سچی ہو ہیں کانگریس کی ان کو ادھکار ہے ایسے اعلان ایسے گوشنا ہے اگر وہ چھتیز گڑ راجستان میں کریں گی تو کوئی نیتاں ان کے ویروت میں نہیں آئے گا نہ ہی بوپیش بغیل نہ ہی گہلوت اور نہ ہی چرنجی سنگ چننی تو وہاں جا کر آجان ایسے گوشنا بغیات کیا ہے یہ بات یہ بات آب میں یہ کانگریس کے پ relevance کی ہی محمد کا جیان ہی محمد یو پی کو پیدیس پر ہی تک روی رشتری ماہ سچیو بھی ہیں رشتری ماہ سچیو بھی ہیں انہون نے اتر پرید سے یو پی کی پر آری ہے انہوں نے یو پی سے ایک مشاس میں صدی ل Sonor�יی کا کام کیا انہیں پریدیسوں میں تو مشاوز کرے گی رقیم صورتی لوگا کہ مقدر ہونا پیڑ گا کہ بھی بーム آگی داری سنسچت کرنے پڑے گی یہ پیانگا گاندی جی نے یہ جو شروع کی ہے مضبورن تماج آدھی پارٹی بسپا بھاجپا کو محلاؤں کو پچھلی جتو دینا پڑے گا یوگیاں جتنا موجی جی نے کو مضبور کر دیا کہ محلاؤں کے لیے اللہباد نے کاریکلم کرنے کے لیے آج یوگی جی جو ہے لیپ ٹاپ دینے کی محلاؤں کو چھانتوں کو لیپ ٹاپ دینے کا کارک کر رہے ہیں نیوڈ آؤٹ آشی جی رنگا گاندی نے بہت اچھی کی ہے لوگ اس کی سرہنہ کر رہے ہیں لیکن سوال اس بات کی اٹھتے ہیں جہاں ستہ میں ہیں جہاں مکھ ببخشی پارٹی کے طور پر ہے وہاں ایسا نہیں کیا جاتا ہے اگر اتراخن کی بات کریں وہاں بھی مکھ ببخشی پارٹی کے طور پر کانگریس ہے وہاں یہ وعدہ نہیں کیا گیا کہ ہم 40 فیضی محلاؤں کو ارکھر دیں گے سیٹوں میں نہ پنجاب میں کیا گیا اس چیز کو لگے سوال ہے باقی جو پہل ہے بہت اچھی ہے اور کہہ سکتے ہو اس پہل کا ہی ایک نتیجہ تھا جو پریاغ راج میں رہلی ہوئی پردھان منطری کی وہاں پر بھی محلاؤں کو کئی تمام سوگاتے دی گئیں آدھے جی کیا آپ مانتے ہیں پرینکا گاندی کا یہ فیصلہ ہے تو جو چوتھے نمبر کی کانگریس ہے وہ تیسرے نمبر پر آ سکتی ہے میں اپنا میں اپنا اس پر کرنا چاہوں گا جس طریقے سے پرینکا گاندی یہاں محنت کر رہی ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ وہ ایک اچھا کام کر رہی ہیں محلاؤں کو لے کے آگے چل رہی ہیں اس میں بھی کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن سوال اسی بات کا کیا کر جاتا ہے کہ آخر اس سمیں چناؤ یہاں پہ ہے آخری میں آدمی جیت اور ہار کی ہی بات کرے گا چیٹوں کی ہی بات کرے گا تو کہیں سے بھی یہ دکھتا نظر نہیں آرہا یہ دکھائی نتہ نہیں سے نظر آرہا ہے کہ سیتے کسنی بڑھ رہی ہیں اگر محلاؤں کی بات ہو رہی تھی کچھ جگہ سے محلاؤں اچھی جوائن کر لیتی کچھ ایک محول بن جاتا اور محلاؤں کو لے کر اور آگے اور جس طریقے سے آپ نے ابھی پہلے بھی کہا کہ جو وعدے اگر وہاں سرکار میں رہتے ہوئے اگر وہ ایک آج جگہ بھی پروجیکٹ کے روپ میں کر دیں تو اس کا ایفیکٹ یہاں پہ زیادہ پڑے گا لیکن وہ نہیں ہو رہا ہے ہاں اس کا لاب ان لوگوں کو ملے گا ان کا ایک ووڈ بینگ تیار ہو رہا ہے بیس تیار ہو رہا ہے اس کا دوہزار چودہ یہ دوہزار کہتے ہیں بائیس میں لاب نہیں ملنے جا رہا ہے لیکن یہ ہے کہ دوہزار چوبیس میں جس طریقے سے ان کی رنیت کام کر رہی ہے اس میں ان کو لاب ملے گا بلکل لیکن اب دیکھنے لی بات ہوگی جو آج ہم چرچہ کر رہے تھے دھنانجہ سنگھ کو لے کر ان کا جو ویڈیو وائرل ہوا ہے کیا اب سرکار کاروائی کرے گی جو اتر پردیش کی پولیس ہے اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گی اور کب نشپکشتہ کی بات آئے گی کیونکہ جب آپ کی سرکار ہوتی ہے ہر سرکار میں آج بھلی کانگریس پارٹی کے آشیس جی بول رہا ہوں کہ اوپی میں ہماری پارٹی میں کوئی داگی نہیں ہے آپ کی پارٹی میں بہت کم لوگ ہیں سدن میں اس لئے داگی نہیں ہے چاہے وہ سماجواتی پارٹی ہو اگر انہی بیدھائکوں کی سنکھیا جتنی بیجی پی کی اتنی ہوتی تو تمام سارے داگی بیدھائک اتر پردیش میں موجود ہوتے بیجی پی کی سنکھیا زیادہ ہے اس لئے بیجی پی میں داگیوں کی سنکھیا زیادہ ہے تو یہ کہنا کہ ہماری پارٹی میں داگی نہیں ہے ان کی پارٹی میں ہی صرف داگی ہے یہ کہنا بہت غلط ہے اور چاہے بجیپی ہو چاہے سماجوادی پارٹی ہو جب آپ کی سرکار ہو تو نشپکش طور پر کاروائی کیجئے اگر بہو بلیوں پر مقدمے ہیں تو ان پر کاروائی کیجئے یہ نہیں کیا آپ کی پارٹی کے جب نیتا ہوں گے ان پر آپ مقدمے ہٹا دیں گے کیونکہ ابھی میں دیکھ رہا تھا اگر بات کریں آپ کے جو نیتا ہے دھننجے سنگھ 38 مقدمے تھے ان کے اوپر 24 میں بری ہو چکے ہیں ایک مقدمے میں وہ آرپ مکت ہیں چار فائنل ریپورٹ لگ گئی ہیں اور تین مقدمے سرکار واپس لے چکی سرکار مقدمے بھی واپس لے چکی ہے اور انہوں نے کوشش بھی کی تھی 2014 میں جب کینر میں بیجیپی آئی تھی کی ان کی انٹری ہو جائے لیکن ہوئی نہیں اس کے بعد 2019 میں کوشش کی پھر بھی نہیں ہوئی کیونکہ بیجیپی کو لگا اگر انٹری کراتے ہیں تو سوال کے جواب دینا مشکل پڑ جائیں گے کیا ایسے بہوالی کو آپ نے کیسے بلا لیا پھر انہوں نے اپنی پتنی کے انٹری کرا دی اور پتنی کو بہت بہومت سے جتا کر لائے ہیں ظلہ پنچہ ددکش بھی بنائے گیا ہے بیجیپی نے ان کا پورا سپورٹ کیا ہے تو یہ آج بیجیپی کر رہے ہیں کل ابھی تک سماجوادی پارٹی کرتی تھی اور اب دیکھنے علی بات ہوگی کون اس پر روک لگاتا ہے فیلحال کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے تو آج کا مدہ میں بات کر رہے تھے آج جو ویڈیو وائرل ہوا ہے بہوالی پوروستانسط کئی بار کے ودھائک دھننجے سنگھ کا اکھلے شادو نے ویڈیو وائرل کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بھگوڑا جو ہے کرکٹ کھیل رہا ہے کیا اتر پردیس سرکار کا بلڈوزر دھننجے سنگھ کیا نہیں چلتا ہے کیا وہ صرف انہی مافیوں کے لیے چلتا ہے جو دوسری پارٹی سے جن کا جڑاؤ رہا ہے یہ دیکھنا ہوگا اس سرکار کو پولیس کو کی آخر وہ نسبک شکاروائی کب کرتی ہے فیلحال کے لیے آپ سن لینے کے جازت رکیں گے بریک کے لیے بریک کے اس پار دیکھیں ہمارے خاص کرکر منتھن ہمارے پردان سمپادک درگنر چوہان جی کے ساتھ